بسم اللہ الرحمن الرحیم مار دیا مولا علی کو بولایا گیا کہا علی آپ نے تماشا مارا ہے مولا نے کہا میرے مارا ہے کہا کیوں مارا ہے کہ یہ مسلمانوں کی خواتین کو دیکھ رہا تھا تو یہ جملے خلیفہ تانی جناب عمر کے آئے کہا میں کروں تو کیا کروں تجھے عین اللہ نے دیکھا ہے اور ید اللہ نے مارا ہے جب تک ہم اس زمانے کے سماج کو اس کلچر کو نہیں سمجھتے جو شیخوخیت کا کلچر تھا یعنی جس میں جیش عسامہ کو انیس سال کا جوان اے لشک کا سردار رسول خدا بنا دیتے ایک بھی مسلمان اس کے سربراہی میں لڑنے نہیں جاتا کیوں کہتے ہیں اس جوان کے نیچے اور اس کی سرداری میں ہم کیسے جائیں گے نبی نے لعنت بھی بھیجی جو نہیں جائے گا اس پر میری لعنت ہے لیکن نہیں گئے اسی لئے علی کی ولایت قبول نہیں علی جوان تھے وہاں پہ قانون تھا کہ بزرگوں کو بوڑوں کو وہی سرداری نظام وہی قبائلی نظام پاکستان میں بھی چل رہا ہے کہ آوان آوان کو ووڈ دے گا خان خان کو ووڈ دے گا پھر لسانیت میں آتے ہیں جو لینگوچ والا ہوگا وہ اسی کو ووڈ دے گا جو محلے دار ہوگا وہ اسی کو ووڈ دے گا قابلیت دیکھی نہیں جاتی یہ وہی صفات جاہلی ہیں جو وہاں پر بھی موجود تھی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی موجود ہیں تو حلوبائیت فرماتے ہیں سب سے پہلے اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی آئے ان کو اچھا کلچر دو ان کو اچھا ماحول دو اگر وہ میدان سے بھاگتے تھے اگر وہ نبی کی مدد نہیں کرتے تھے اگر ان کے وجود میں صفات رزیلہ پائی جاتی تھی کیونکہ ان کا کلچر ایسا تھا لیکن کیا ہوا کہ احلوبائیت نے امام حسین نے کون سا ایسا ماحول کریٹ کیا تھا کہ اسی ماحول میں کچھ لوگ حجاج بن رہے ہیں کچھ ابن ساد بن رہے ہیں کچھ شنر بن رہے ہیں کچھ کیا بن رہے ہیں لیکن اسی ماحول میں کوئی عباس بھی بن رہا ہے اسی ماحول میں کوئی قاسم بھی بن رہا ہے اسی ماحول ولی اکبر بھی بن رہا ہے تو یہ جواز کسی مومن کے لیے نے مولانا ماحول بہت بگڑ گیا میڈیا بہت بگڑ گیا بھئی اس زمانے میں بھی بگڑا ہوا تھا لیکن حسین نے ایسا کیا کیا کہ اکبر اکبر رہے قاسم قاسم رہے اس گھر کا ایک ایک بچہ نیک رہا کتنی شہادہ سے محبت ہے کتنی نماز سے محبت ہے تو کچھ تو کیا ہوگا تو حسین نے ایک کام کیا تھا اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھا تھا جب تک ہمارے گھر کا ماحول اچھا نہیں ہوگا